میں اس وقت اسلام آباد میں بلاکچین سمیٹ ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں موجود ہوں یہاں سے آپ کے ساتھ تمام وہ تفصیلات شیئر کی جائیں گی یہاں کیا ہو رہا ہے اس کے علاوہ بلاکچین سمیٹ میں بلاکچین ایکسپورٹس انجینئرز اور اس ٹیکنالوجی کے شعبے میں کام کرنے والے ماہرین کو بلایا گیا ہے تاکہ اسلام آباد میں پاکستان میں بلاکچین سمیٹ کو مناقض کروا کے اس طرح کے ایونٹس کو کروانے کے بعد بلاکچین ٹیکنالوجی کے حوالے سے اویرنیس پھیلائی جائے کیونکہ پاکستان میں ابھی تک اس حوالے سے مقمل اویرنیس نہیں پھیلائی جا سکی بلاکچین ٹیکنالوجی اس وقت دنیا ٹیکنالوجی کے شعبے میں بہت آگے بڑھ رہی ہے اور اگر ہم یہیں پر روکے رہے اس شعبے میں کام نہ کیا تو یقینا ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے اور اسلام آباد میں بلاکچین سمیٹ ٹونٹی ٹو کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ اس شعبے میں مزید آگاہی فراہم کی جا سکے ابھی تک پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو بلاکچین ٹیکنالوجی یا پھر کرپٹو کرنسی اور تمام چیزوں کو ایک ساتھ دیکھا جاتا ہے ایک ہی شعبہ سمجھا جاتا ہے حالانکہ مختلف ڈیفنیشن سے ہر جو الفاظ ہیں بلاکچین ٹیکنالوجی کرپٹو کرنسی بٹکوین یا پھر اس کے اندر ایپس کے معاملات ہوں یا خاص کر فائننچل ایشیوز ہوں یہ مختلف معاملات ہیں لیکن چونکہ آگاہی نہیں ہے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ اکھٹا کر دیا جاتا ہے یہ تمام تفصیلات یہاں جو بلاکچین سمیٹ ٹونٹی ٹونٹی ٹو ہے یہاں اس میں بتائی جا رہی ہیں اور جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے یہاں تمام تفصیلات تاکہ خاص کر ہم چونکہ کرپٹو کرنسی پر بہت زیادہ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ جتے بھی ڈیجیٹل کرنسیز ہیں اس کے حوالے سے آگاہی فرام کرتے ہیں تو یہاں اس سے ہٹ کر جب ہم بلاکچین کی طرف آتے ہیں تو اس کے شعبے اس کے میں آگاہی اس پر تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے اور آج ہم نے چند ایکسپورٹس کی رائے یہاں لی ہے وہ ایکسپورٹس کی کیا رائے ہے وہ سنیے اس کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے جی فرسٹ و فال تینکیو ویری مچ فور ہیونگ می بہت شکریہ آپ کا میں آپ کو اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ مطلب کیسے ہے میں تھوڑا ساپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بلاکچین بیسکلی ہے کیا تاکہ ہماری تھوڑی فاؤنڈیشن بلڈ اپ ہو جائے گی کہ ایک بلاکچین کے بارے میں ہماری بلوگنگ پرسپشن کیا ہے اور وات اگزیکلی اٹیز بلاکچین بیسکلی ایک تکنالوجی ہے جو کہ ایک ڈیٹا بیس کے ترور اپریٹ ہوتی ہے یہ بیسکل اٹسیل فیڈا بیس ہے تو ڈی سینٹرلائیزڈ وی کے اندر اپریٹ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ اس کی سادہ الفاظنے اگزیمپل یہ لے سکتے ہیں کہ جب انٹرنیٹ ہے یہ ایک تکنالوجی ہے اب فیس بوک وائ فائی ویٹس اپ انسٹرگرام یہ ساری اپلیکیشنز ہے اب اسی طرح سے بلاکچین ایک تکنالوجی ہے اور اس کی اپلیکیشنز ہیں اپلیکیشنز ہیں بسکل دو کٹیگریز کے اندر ہیں ایک ہے آپ کی کرپٹو ٹریڈنگ کے اندر اور دوسری آپ کی انٹرپرائز سائٹ اب کرپٹو ٹریڈنگ کے اندر آپ کی بسکلی ٹریڈنگ آ جاتی ہے جس میں آپ کرپٹو کرنسیز کے اندر ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے سب سے سنا ہوگا بیٹکوائن ہے ایتھیریم ہے یہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو ایک تو یہ چیز ایک بڑی مسکنسیپشن ہے کہ لوگ بیٹکوائن کو بلوکچین کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں تو آئی گیس آئی ہافٹرائید میں لیول بیسٹ کے آپ کو سلیس طریقے میں بتایا جائے کہ بلوکچین ایک ٹیکنالوجی ہے اور بیٹکوائن اس کی ایک اپلیکیشن ہے جس لائک انٹرنیٹ ایک ٹیکنالوجی ہے اور فیکس بک اس کی ایک اپلیکیشن ہے دوسری سائیڈ آ جاتی ہے انٹرپرائز سائیڈ انٹرپرائز سائیڈ کے اوپر بیسکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بلوکچین ٹیکنالوجی گورنمنٹس کو بزنس کو ایس 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 کو اور لارڈ میڈیم انٹرپرائز کو کس طرح سے فسیلیٹیٹ کر سکتی ہے کہ وہ اپنے سموٹلی جو ہے اپنے ورک فلوز جو ہے بزنس کے ان کے اندر ایفیشنسی کیسے لے کر آئے ترسٹ کیسے لے کر آئے تو بلوکچین کا کیفیکٹر یہ ہے کہ یہ ایک ایمیوٹیبل ٹیکنالوجی ہے جو کی ٹرسٹ اور ایفیشنسی لے کر آتی ہے آپ کے ڈیٹا کے اندر بیسکلی ایس الہم اوبیٹیمایزیشن آف تیٹا سر ناؤ وی ٹاک آؤ دا گورنمنٹس سائیڈ آپ نے کہا کہ پاکستان میں کہاں پر کیسے فسیلیٹیٹ کر سکتی ہے کہ ہم اگر ہم یوز کسیز کی باز کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان کے کیا مطلب جتنی بھی developing world ان کے جتنے institutions ہیں ان کے جو data bases ہیں وہ authentic نہیں ہیں کیونکہ وہ جو sources use کر رہے ہیں جو technology use کر رہے ہیں وہ اتنی resilient نہیں ہے کہ آپ کے data کے اندر purify کر سکے اس کو transparent بنا سکے یا اس کے اندر جو آپ کا traceability ہے یا transparency کا factor ہے وہ لہا سکے تو blockchain basically ایک ایسی technology ہے جس کے اوپر آپ unlimited space of data store کر سکتے ہیں اور آپ کا ہر action چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا that is being stored on the chain اور یہ operate اس طرح سے کرتی ہے as the name says blockchain means the chain of a blocks information basically اس میں blocks کے اندر store ہوتی ہے اور وہ immutable form کے اندر ہوتی ہے ہر lay person اس کو read نہیں کر سکتا اس کے لیے certain encrypted keys ہوتی ہیں اور وہ keys جس کے پاس ہوتی ہے اس کو information کی excess ہوتی ہے otherwise یہ encrypted form ہوتی ہے اور یہ chronological order کے اندر جو ہے نا وہ data storage ہو رہے ہوتی ہے کہ جیسے ہی ایک block fix ہو جاتا ہے with the information then the subsequent block comes اور اس کے ساتھ انٹید لنکڈ ہو جاتا automatically this is what exactly the blockchain is ہمارے پاس ابھی کیا ہے ہمارے پاس سب سے زیادہ elections کا کتنا ہے مطلب مسئلے بن رہے ہیں کہ جو ہے ہماری اس کو کہتے ہیں آپ opposition جو ہے یہ ہے اس میں کھی دھاندلی کرونا رہتے ہیں کہ دھاندلی ہے یہ وہ اس میں ہم EVMیں اس کو یوز کر سکتے ہیں لگر blockchain ہوگا تو چیزیں جو ہے ٹرانسپیرنٹ آجائیں گے ڈیسینٹرلائزیزیشن آجائیں گے بھی اسی کی جو اس کا data organize نہیں ہوگا ڈیسینٹرلائزیز آپ کے پاس ڈیسینٹرلائز کے پاس پڑے ہوگا تو اس میں کیا چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ٹیکس کیپنگ ریکارڈ جو ہے لینڈ کا ریکارڈ جو ہے ہم ساری سے منیج کر سکتے ہیں باہی ویدہ ہیلپ آ سمارٹ کونٹیکٹ ماہرین کی جانب سے blockchain technology کے حوالے سے بہت اہم ترین معلومات شیئر کی گئی ہیں آپ کو بتایا کہ blockchain technology کی آگے کس شعبے میں وہاں اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور خاص کر اس وقت دنیا ڈیجیٹل دور کی طرف بڑھ رہی ہے ایسے دور میں جب دنیا ڈیجیٹل کرنسی کو accept کر رہی ہے blockchain technology اپنی غصتوں کو اپنے پروں کو پھیلا رہا ہے تو اس شعبے میں سرمایہ کاری کرنا اور اس شعبے میں investment کرنے کے ساتھ ساتھ اگہی حاصل کرنا ضروری ہے technology کی دنیا سے مزید تفصیلات آپ کے لئے لاتے رہیں گے آپ ہمارے پلیٹ فارم کو ضرور سبسکرائب کیجئے